تکھل پنیاں بہارایا رسول اللہ دن آدھا چے پایا بے ہرارایا رسول اللہ بہت یہ سانت میں نے چنہی ہے تاکہ آپ ہی ساتھ پڑھیں تسیہ آئے تکھل پنیاں بہارایا رسول اللہ دن آدھا چے پایا بے ہرارایا چونکہ میرے آقا کی آمد سے پہلے مکہ کے علا جو ہم نے پڑھے گئے اس دور کے اندر جہالتی جہالتی باپ کو جا کے منیوں پہ بیج کے آ جاتے تھے والدہ جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے اس والدہ کو جا کے منیوں میں بھیج کے آ جاتے تھے وہ بیٹی جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بدا تم منی اور زمانے والو فاطمہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس بیٹی کو لوگ جا کے جنگلوں میں دفن کر کے آ جایا کرتے تھے جب میرے آقا ہے میرے مصطفیٰ نے بتایا لوگو اللہ نے کمال جو والدین کو عطا کیا ہے فرمایا اگر کوئی محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کے چہرے پر دیکھے گا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا یعنی یہ ساری کرموازیوں کیسے ہوئی ہیں جہالت ہی جہالت اندیرہ ہی اندیرہ والدین کا مقام ہی کوئی نہیں ہے جو ہی والدین بڑے ہوتے اٹھا کر مٹنیوں میں بھیجتا تھے اور بیٹیوں کو جا کے خود باپ زندہ درگور کر کے آ جاتا مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئے اس دور کے اندر اللہ کے نبی نے جب اتنی جہالت دی حضور نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرمایا اے مکہ والو بیٹیاں یہ منحوس نہیں ہوا کرتی بلکہ بیٹیاں رحمت ہوا کرتی اس لیے فرمایا الفاطمہ کو بدہ تم منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑائی اور پھر اس نبی نے اپنی بیٹی کو اتنی عزت ادا فرمائی جب سرکار کی بیٹی آتی حضور اپنی مسنچ چھوڑ دیتے کھڑے ہو جاتے اٹھ کے اپنی بیٹی کے استقبال کرتے سوچو یار آج دیکھیں اگر بیٹیاں منحوس ہوتی نہ اللہ کبھی بھی اپنے نبی کو چار بیٹیاں نہ تاغرم اس لیے بیٹیوں کے فالدین کی عزت کریں میں تو کہتا ہوں اس باپ کو ملاد کرنا چاہیے جس کو حضور کی ملاد سے پہلے کوئی مقام حاصل نہیں تھا وہی بیٹا اٹھا کے منیوں میں بیچ کے آ جاتا آج کیا ہوتا ہے جو بندہ اپنے باپ کے چہرے پر محبت کی نگاہ سے دیکھے گا دن میں سو دوہ دیکھو سو مقبول حجوں کا ساغ دیکھیں آج کیا ہاتھ کتنا مشکل ہو گئے دس لاکھ میرے خیال میں ایک بندہ آج کے لیے خرچائے تو بغیر خرچے کے بغیر بیسوں کے اللہ کے نبی نے اتنا کرم کر دیا فرمائے اگر محبت کی نگاہ سے مہ باپ کے چہرے پر دیکھو گے گرنٹی بھی ساتھ دے دی فرمائے مقبول حج کا اللہ سوا ہوتا ہے وہاں مدھا جاتے پتہ نے قبول ہو یا نہ ہو ہمیں یہ تھنڈک یقین تو نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں گرنٹی دے دی سوچو یار کتنا کریم نبی ہے اس کے والے سے میں اقلاع پڑھ رہا تھا کہ تسیح آئے